اہم خبر دیں آپ کو چینی وزیراعظم لیچیاں کی وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات اس وقت جاری ہے ملاقات میں دو طرفہ تعلقات کو نئی جہد دینے پر تبادلہ خیال کیا جا رہا ہے چینی وزیراعظم نے پرتپاک استقبار پر پاکستانی حکومت اور عوام سے اظہار تشکر کیا ہے وزیراعظم شہباز شریف نے چینی وزیراعظم کی آمد کو پاکستان کے لیے اعزاز قرار دیا ہے چینی وزیراعظم اس وقت پاکستان میں موجود ہیں چار روزہ دورہ ہیں ان کا ایسیو کانفرنس میں شرکت کے لیے پاکستان میں موجود ہیں اپنے وفد کی قیادت بھی کریں گے چینی وزیراعظم اس وقت پرامینسٹر ہاؤس میں موجود ہیں جہاں پر ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا ان کو اکیس توپوں کی سلامی بھی پیش کی گئی ہے چینی وزیراعظم لیچیاں وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات اس وقت کر رہے ہیں ملاقات میں دو طرفہ تعلقات کو نئی جہد دینے پر تبادلہ خیال کیا جا رہا ہے چینی وزیراعظم نے پرتپاک استقبال پر پاکستانی حکومت اور عوام سے اظہار تشکر بھی کیا ہے بات کریں گے احتشام یوسف سے احتشام اتائے گا ملاقات جاری ہے جی دیکھئے چینی وزیراعظم لیچیاں جو اس وقت پاکستان کے دورے پر موجود ہیں وہ اس وقت وزیراعظم ہاؤس میں وزیراعظم شہباز شریف کے حمدہ موجود ہیں وزیراعظم شہباز شریف کے ساتھ دو طرفہ جو ملاقات ہیں ان کی وہ اس وقت جاری ہے اور اس ملاقات میں دو طرفہ تعلقات کو نئی جہد دینے پر تبادلہ خیال کیا جا رہا ہے نائب وزیراعظم اسحاردار اور دیگر جو وفاقی کابینہ کے اراکین ہیں وہ بھی اس ملاقات میں موجود ہیں چینی وزیراعظم نے پرتپاک استقبال پر وزیراعظم پاکستان شہباز شریف کا اور عوام سے اظہارے تشکر کیا ہے وزیراعظم نے چینی وزیراعظم کی آمد کو پاکستان کے لیے اعزاد اور ایک نیک شگون قرار دیا ہے اور اس ملاقات میں باہمی علاقائی جو سلامتی اور عالمی امور ہیں ان پر تبادلہ خیال کیا جارہا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ ملاقات کے بعد وزیراعظم ہاؤس میں جو گوادر انٹرنیشنل ائرپورٹ ہے اس کی تقریب تکمیل اور استطاع ہے اس کا ورچول جو تقریب ہے وہ بھی منقب ہونے جاری اور اب سے کچھ پیر میں وزیراعظم پاکستان اور جو چینی وزیراعظم ہیں وہ اس تقریب میں شرکت کریں گے یہ بھی بتائے گا ہے تشام کے مزید کون کونسی اہم ملاقاتیں ان کی آج ایکسپیکٹڈ ہیں جی دیکھئے یہ وزیراعظم شہباز شریف کے ساتھ ون آن ون ملاقات کی چینی پریمیر کی اور اس کے بعد وفود کی سطح پر بھی وزیراعظم شہباز شریف اور چینی وزیراعظم کے درمیان ملاقات ہوگی جس کے بعد مختلف ایم او ایو سائننگ کے سرمینی بھی ہوگی جس میں مختلف جو ایگریمنٹس ہیں اور مفامتی آداشتیں ہیں ان پر دستخط کیا جائیں گے اس سے قبل چینی وزیراعظم اور وزیراعظم پاکستان جو ہیں وہ اس وقت اب سے تھوڑی دیر کے بعد جو بادر انٹرنیشنل ائرپورٹ ہے اس حوالے سے جو استطاعی تقریب ورچول تقریب استطاعی تقریب منعقید کی جاری ہے اس میں شرکت کریں گے اور بعد ازاں جو مفامتی آداشتیں ہیں ان پر دستخط کی جو تقریب ہے وہ بھی وزیراعظم ہا اس میں منعقید کی جائے گی جی ٹھیک ہے بہت شکریہ احتشاء